میں یہ ایسا ہے کہ جو ہماری فرم ہے وہاں پر اس کے جتنے بھی پارٹس ہم ہم خود بناتے ہیں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس پارٹ کے کتنا ویٹ ہے اس کا اندر جب مومنٹم کرنا وہ کیسے کرنا ہے یعنی ہم اس کے اندر یہ نہیں کرتے یہ ایک سپیر پارٹ وہاں سے پکڑ لیا اس کی سمبلنگ کر کے اور مارکٹ میں بیچنا شروع کرتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وزنی مشین ہو یعنی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بہت زیادہ وزن ہم بنا دے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا آپ کا توازن بنا رہے مشین کا کیونکہ جب مشین نے فیلڈ میں کام کرنا ہے تو اس نے ٹریکٹر پر ہی زور ڈالنا ہے تو ٹریکٹر اور مشین کا کمبینیشن اچھا ہونا چاہتے ہیں سلام علیہ السلام سر سر کیا آجا بلکل ٹھیک الریاز اور بریدر پاکسان کی نمبر ون ذریعی مشینری بران انڈیسٹری میہ چنوں میں مشرقی گیٹ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں کو ہمارا شورم بھی نظر آجے گا اگر آپ انڈیسٹری کا وزیٹ کرنا چاہتے ہیں تو لال چوک سٹاپ جنرلی روڈ پر آکر آپ انڈیسٹری کا وزیٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا کوالٹی کی اوپر آپ کے سامنے ہیں کوالٹی کا اندازہ آپ کسی بھی فرم کا اس بات سے لگاتے ہیں جتنی اس کی سیل اچھی آ رہی ہے تو کسمر کا ٹرسٹ بنتا ہے اس کے اندر کلیم کا بھی ہمیں اتنا مسئلہ نہیں آتا ابھی وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں پیچھے کی طرف اگر آپ فوکس کریں تین پٹو والے اور چار پٹو والے ریپر آپ کو بڑی فصل کی کٹائی کے لیے مل جاتے ہیں اگر آپ نے تل وغیرہ کی کٹائی کرنے ہیں تو پھر تین پٹو والے ریپر بھی ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ اوورال جو پورا سیزن بار میں چلتا ہے گندوں کی کٹائی کے لیے یعنی چھوٹی فصل کی جو کٹائی کرنے ہیں آپ نے دو پٹو والے ریپر کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں تین پٹا اور چار پٹا کے جو ریپر ہے یہ بڑی فصل ہے جیسے کہ تل بادرہ اور اسکندر آپ جو چھٹے والی مکہی ہے اس کے لیے بھی آپ اس کی کٹائی بہ آسانی کر سکتے ہیں اب یہ ایک سہولت ہے کسان کے لیے ظاہر ہے جو ٹریکٹر کے ساتھ آپ لگاتے ہیں جو آپ کام دنوں میں کرتے تھے وہ آپ گھنٹوں میں کرتے ہیں تیسرین کام کرتے ہیں آپ یہ بہت سارے ایسے بھی رہتے ہیں لیکن جو ٹریکٹر کے جب آگے ہوتے ہیں تو اس کی بائیگریشن بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں ہاں جی تو اس کے لیے کیسے ہی کوئر کیا آپ لیے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ایسا ہے کہ جو ہماری فرم ہے وہاں پر اس کے جتنے بھی پارٹس ہم ہم خود بناتے ہیں ہمیں آئی ڈیا ہوتا ہے کہ کس پارٹ کے کتنا ویٹ ہے اس کا اندر جب مومینٹم کرنا وہ کیسے کرنا ہے یعنی ہم اس کے اندر یہ نہیں کرتے یہ ایک سپیر پارٹ وہاں سے پکڑ لیا اس کی سمبلنگ کر کے اور مارکٹ میں بیچنا شروع کرتے ہیں اور ریاض کا آپ کو پتا ہے ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں خاص طور پر ریپر کے اندر ان کی سپیشلٹی ہے خاصیت ہے ان کی تو یہ جتنے بھی آپ کو مشین اسٹن نظر آ رہے ہیں کور سے لے کر اس کے جو پلاسٹک آئیٹم ہے سٹار ویل جس کو ہم بولتا ہے یہ صرف چائنہ سے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ڈبل پلائی پٹا ہو جتنے بھی آپ گئر بیل ڈرائیو وی بیل ڈرائیو ہر چیز کی سہولت اس میں موڈیفکیشن بھی ہم ہی لے کر آ رہے ہیں یعنی اس کے اندر جو جدید مشین ری ہے وہ بھی ہم لے کر آ رہے ہیں خود ہی یہ سامنے کور کی بات یہ آٹھ ہے ٹوٹل آٹھ ہے آٹھ فٹ ہے اس کے اور آٹھ ہی کور لگے ہیں آٹھ کے ساتھ آٹھ کے ساتھ آٹھ ہے ہر قسم کے ٹریکٹر کے ساتھ یہ چلیں گے اس کے گرنٹی ہماری سر لوڈ نہیں لے گا نا یہ وہی تو ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا مومنٹم ہم اس کو فوکس میں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وزنی مشین ہو یعنی ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بہت زیادہ وزن ہم بنا دے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا آپ کا توازن بنا رہے مشین کا کیونکہ جب مشین نے فیلڈ میں کام کرنا ہے تو اس نے ٹریکٹر پر ہی زور ڈالنا ہے ٹریکٹر اور مشین کا کمبینیشن اچھا ہنا چاہیے بس اچھا ریٹ اس کا ہم ابھی نہیں بتا سکتے اس لئے کیونکہ یہ باہر سے اس کی جو چیزیں کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں یا یہاں پر بھی آپ کو پتہ ڈالر جو ہے وہ فلکچوئٹ کرتا ہے اپنی سے جاتا ہے اس وقت اس کے ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں یعنی آپ اگر دو مہینوں بعد آتے ہیں یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آج آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ تین مہینوں بعد آم اکال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ریٹ دیا تھا اس لئے بہتر ہے کہ سکرین کے فرانٹ پر جو بھی آپ کو نمبر نظرہ آ رہا ہے اس نمبر پر آپ رابطہ کریں بہ آسانی آپ ریٹ کے بارے میں انفرومیشن لے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی آپ کو انفرومیشن چاہیے وہ آپ بہ آسانی ہم سے لے سکتے ہیں 0300 پورا 885 995 یہ بھی نمبر آپ کو چلتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ دوسری نمبر پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں 0338 895 995 دونوں نمبر ہمارے چلتے ہوتے ہیں اس پر آپ ویٹس اپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں میہ چننو میں مشرقی گیٹ کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں آپ کو الریاز اور بیدرز کا شورو نظر آ جائے گا اگر آپ نے انڈیسٹری کا وزیٹ کرنا ہے تو لاز چوک سٹاپ جنجلی روڈ پر آ کر آپ انڈیسٹری کا وزیٹ بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ